چلیں آگے بڑھتے ہیں سونے سے پہلے کرنے والے آمال میں اور آمال آپ ایڈ کر لی جو ہی ہے کہ کسی اور یا رکاوٹ کے بغیر اونچے حصے پر سونا نہیں چاہیے حضرت آپ چھت پر سو رہے ہیں اور چھت کو پیراپیٹ وال نہیں ہے رکاوٹ نہیں آڑ نہیں ہے یا پھر آپ تیلے پر سو رہے ہیں جو دھال ہے اور سو کوئی آڑ نہیں ہے ایسی جگہ پر سونے سے آپ نے منع کیا ہے منع کیا ہے یہ حدیث کے الفاظ کیا ہے ابودعوت کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص گھر کی ایسی چھت پر سوئے جس کے کناروں پر پردہ نہ ہو اب سیفٹی کے لئے یا تو پردہ میٹ یا میش جالیاں وغیرہ جو بھی جس کے دیوار پر پر پردہ نہ ہو ایسی چھت پر اگر سویا ہو کناروں پر پردہ نہ ہو اور وہ گر کر مر جائے تو اس کا ذمہ اوٹ گیا ہے مطلب وہ خود اپنی موت کا ذمہ دار ہے سمجھ رہا اس لئے کہ اس نے کھلی اس سے پتا چلا توقل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی احمقانہ بے خوفن حرکت کریں توقل یہ کہ ایتیاد کے ساتھ نہیں نہیں اللہ پہ توقل بروسہ ہے رات میں گر کے مرنا ہوں گے تو مریں گے چھت پر کیا ہوا دیوار نہیں سو جاؤ نہیں غلط چونکہ کبھی کعر آدمی کو نین میں لوٹنے کی عادت ہوتی ہے کبھی کعر آدمی کو نین میں چلنے کی عادت ہوتی ہے کبھی کعر آدمی کو نین میں خواب میں ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا اور اس کو اندازہ نہیں وہ کہاں تھا خطپے سے گر کے مر جائے ٹانگ ٹوٹ جائے نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ اللہ کا نہیں ہے اندازہ وہ خود ہی ذمہ دار ہے اس کا چونکہ رسک لیا اس نے پہلے ہی غلطی کی لہٰذا کھلے چھتوں پر جن پہ دیواریں نہیں سنا چاہیے کم از کم پردہ کچھ ٹارٹ وغیرہ ہوگی اٹلیس وہاں جائے تو آدمی کو پتہ چلے گی اور گننے کے حریب آج چکا تھا بہرے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں چاہتے ہیں